موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حسبحال میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئیز اور ناظرین ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں مسلمی قاب کے سربراہ چودری شجاعت حسین صاحب اسلام علیکم شوری صاحب بڑے کچھ ناراض ناراض سے کچھ ڈاؤن لڈ نظر آ رہے ہیں آپ حضر فرید صاحب ہم ماشاءاللہ ہر بات کو سمجھتے ہیں کہ جو ملک میں حلاد بنے ہوئے کوئی بھی محبت بدن کس طرح اس کی طبیعہ ٹھیک ہوتا دی ہے یہ آپ دیکھیں کہ ملک میں کیا شروع ہو گیا ہویا ہے یہ لگدے باندر کے لاؤنڈے ہیں یہ درہوں سے کونے وہ جوتے مارے ہیں کوئی لگدے کو قرون کہتا ہے ہی نہیں ملک کے اندر ہے وہی آپ لوگ سڑکوں میں تماشے لگا رہے ہیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ادھا جلاو گراو کر رہے ہیں یہ اس کا نام سیاست ہے ادھا بھی ساری زیندی کی سیاست کیتی ہے کوئی ساڑی کسوری فلوتے دی تکان نہیں سی اگر اختلافات بھی ہوئے ہیں سوچوں میں اختلاف ہوتا ہے سیاست اسی کا نام ہے اگر ایک ہی سوچ کے لوگ ہوں تو پھر ملک میں ایک ہی سیاستی پارٹی ہو اگر سوچیں مختلف ہیں تو اسی لیے سیاستی پارٹی مختلف ہیں مگر سوچ لیتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دنگ سوٹا ہو جائے وہ سوچ لیتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھ کے گفتگو کریں اور اس میں جو ٹھیک سوچ ہے اس کو فائدہ کریں چودری صاحب بات تو گفتگو سے کہیں زیادہ آگے اب نکل گئی ہے اب تو یہ توڑ پھوڑ انتشار یہ سیاست میں کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور یہ تو فائدہ زیر ہے جو وطن کے دوشمنیں ان کو ہی پہنچ رہا ہے جی یہ جو لڑے ہیں آپس میں لوگ ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا یہ تو دوشمن کو فائدہ پہنچتے ہیں یہ ہوش کے نہ ہون لینے چاہیے ان کو یہ بیوشید نہ ہون کٹا چھتا ہونے بڑی اگر یہ لوگوں کو یہ دین میں بڑا چاہیے گا بھائی ملک صورتی حال بیگڑ دی جا رہی ہے جی بیٹھ کے بعد چیز کر سکتے ہیں ہم لوگ بھی اپنے مخالفین کے ساتھ بھی بیٹھتے رہے ہیں ہاں جی اب ان بھی دے لو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ نا لوگ یہ آپ کے مخالفین ہیں مخالفین ہی ہے نا یہ کومیڈین ہے میں کسیریس آدمی ہوں دانشوار ہے چودری صاحب ہم نے دانشوار نہیں ملک کی صورتی حال کو دیکھنے چاہیے مائشت جو ہے اس کا بیڑا کرک ہو گیا ہے ڈالر دیکھو کہاں پہنچ گیا ہے مونسلہ ہی بھی باتا نہیں کہاں پہنچ گیا ہے یہ دو یہ دو آپ کو ملک کی بہتری سوچنی چاہیے اگر آپ ملک کی بہتری سوچیں گے تو ای ایم ایف جو ہے وہ تو پھر اسی طرح شرطیں رکھتا جائے گا اب جب بھی کرزہ لینے جاتے ہیں تو ای ایم ایف نئی شرط رکھ دیتا ہے وہ جیسے بچہ بچارہ باپ سے ٹافی مانگے تو باپ نئی شرط رکھ دیتا ہے چلو بیٹے پہلے پاری سی بلی بن کے دکھاؤ پھر ٹافی ملے گی چلو بیٹے مامو کو ڈانس کر کے دکھاؤ پھر ٹافی ملے گی بیٹے گوگیر کے جاہل پھر ہوگا ہے چلو بیٹے گال کٹ کے دکھاؤ پھر ٹافی ملے گی شہدری صاحب آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں مختلف سیاسی عدوار آپ نے دیکھے ہیں یعنی کیا آپ نے ایسا دیکھا کہ ایک سیاسی رہنما گرفتار ہو تو اس کے اوپر جلاو گھراو اور آگ لگا دینا انتشار پھیلا دینا یہ ٹھیک ہے لیکن چوہدری صاحب جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کا یہ دعوی ہے کہ امران قان 75 سے 80 فیصد آبادی کا لیڈر ہے اور اس کو گرفتار کیا جانا ٹھیک نہیں ہے مجھے یہ تو وہ کہہ رہے ہیں ہیں مجھے اتر فیصد آبادی کا لیڈر ہے تو پھر باہیت کروڑا ماں میں سے کم ات کم ٹھارا انہی کروڑا ماں سڈکوں پہ آنی جائیے تھی مجھے یہ جیڑا ہر جگہ تھے سار دودھار بندہ بار آیا ہے یہ سابنا لیبریج کٹو ہاتھ رہا کالکولیٹر پھڑ کے بعد یہ نہیں ہوتی کہ امری کیا ہے بعد یہ ہوتی کہ حقیقت کیا ہے حقیقت تو اس وقت یہ ہے کہ ملک کو انتشار کی نہیں ملک کو پیار کی ضرورت ہے چوڑی صاحب اسے ہی نحلات میں آپ کو باہر نکلنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے میری پرویدلائی صاحب نہیں سمجھن رہے ہیں صحیح گیا ان کو سمجھان ہے ان کو ساری سمجھیں ہیں ان کو صرف ملک دیکھ رہے ہیں ملکی اللہ سے ہر بندہ پریشان ہے چوڑی صاحب میری تے ملکی اللہ بے پوکھی مر گئی ملکی اللہ بھی پوکھ نہ لی چوڑے پوکھ نہ لگے پوکھ نہ لگے تو کہنے ملکی اللہ نہیں ٹھیک ہے پوکھ لگی ہوئے تو کہنے ملکی اللہ ٹھیک ہے بلکہ بھریزہ بھی کہہ رہے ہوں تھا ملکی اللہ ٹھیک ہے چوڑے چودری صاحب ان کی باتوں کو یہ بتائیے کہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے ہواں مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں کیا کیا جائے اس کا بھریزہ بھریزہ مہنگائی اگر با وکی بہتاریوں نے بنوانواننوان بچا ہے یہ جیننو انتیکہ ہو گیا ہے وہ جیننو انتیکہ ہو گیا ہے دیکھیں یہ تو رونہ رونہ آہہاں کہ ملک کے طرح ابام کی طرح غریب آدمی کی طرح کوئی بھی نینے میں سے دہو ہاں یہ صرف اپنے اپنے اناؤوں اپنی اپنی سیازی دشمنیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ملک کو دیکھنا چاہیے اور غریب کو دیکھنا چاہیے جو آپ لوگوں کو بوٹ دے کے تو تختوں میں بٹھاتا ہے مونڈا مینو جڑا مینے ڈا رہا ہے ایتھے باگ گیا ہے میں روز انہوں پانچ سور بیا دینا مینو پتہ ہے یہاں رہے ہیں میں انہوں پاندھا ہے کرسی دے تو جو آپ کو کمدھی کرسی میں بٹھاتا ہے اس کے ساتھ پیار کرنا مجھے دواری ہے آہ تو کیا گیرے مونڈا ہے ایتھے تاڑے نہیں چاہ لارنگیا ہے یہ تاڑے زوری ہے میرے آپ نے چاہ لارنگیا سے ڈا گیا ہے تو یہ تی کرنگیا ہے شوی صاحب اس کی باتو میں نے آئیے گا غلط کیا ہے ہم نے آپ کے لئے چاہے مانگوائیے میرپانی جنام میرپانی ایتھے کھان پیدا لے نگی ایتھے کھان پیانا لے لوگا ٹھوی صاحب سنے ہیں اچھا چودری صاحب آپ کی رہائشگاہ پر جس ڈی آئی جی نے چھاپا مارتہوں سے ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کا تبادلہ کر دیا گیا ہے ساڑھی ہوا بھی تے لگنی سی نا تو یہ تو زیادی ہے کسی شریف آدمی کے گھر پہ آپ توڑ پھوڑ کریں جائے گے دوسری طرف آپ دیکھیں اس کی جگہ پہ جو آیا وہ بچارہ زخمی ہو گیا ہے یہ صرف دوں آپ پاس یہ سیاسی بیانی نہیں چل رہی ہیں اور بعد دوں آپ بھی چل رہی ہیں چودری صاحب انتقابات کہاں گے جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں فریض صاحب انتقابات کے حوالے سے میں آپ کو آج اندر کی خبر دے دیتا ہوں اور یہ خبر میں آپ کے حضبیال پروگرام میں بریک کر رہا ہوں انتقابات کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا مطلب ہے چودری صاحب ماہی نہر پر نہیں پہنچے گا نہیں پہنچے گا اور دوسرا جو انتقابات چاہ رہے ہیں ان کا بیان بھی آپ کو سنا دیتا ہوں چودری صاحب دو لائنوں میں آپ نے سب کلیر کر دیا تیرا کی خیاریں گاہ کے تفسرہ صرف تم ہی کرنے چودری صاحب بڑے سینئر اور زیرک سے آسددان ہے یعنی کم الفاظ میں ساری بات کہہ دینے کی مہارت ان میں ہے شیدوڑا دیکھیں بہت یہ ہے کہ جو سورتی آلکا انڈی چاہ رہے ہیں نا ہاں جی انڈا ہوا اب نہیں پہتے ہیں کہ زمی دار بھی دونوں پارٹی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اکونہ انہوں کو فوری طور پہے لائے انہوں کرانے چاہیے ہیں اور دوسری طرح میں کہتا ہوں کہ جو ربائی ہے اپوشن کا مگر چودری صاحب جب تک election نہیں ہوں گے صورتحال تو بہتر نہیں ہوگی چودری صاحب ذرا واضح کریں یہ ماہی آپ کسے کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ جو نیر پر ملنے والا ماہی ہوتے ہیں وہ سب کا اپنا اپنا ہوتے ہیں جس رب گھوکے تھا ماہی ہوئے جیڈا نیر تے دوں آنے لاندھے ہیں ذولفی تھا ماہی ہوئے جننوے پونڈی لاکھے دے دے چو بھڑتے ہیں چوری صاحب میرا ماہی تے ہوئے جیڈا نیر تے ٹوپاں کھائے دے لاؤنے چو بھڑتے ہیں ہے کہ تھے لاؤنے والا ماہی ہوئے جیڈا نیر تے ہوتا ہے چوری صاحب کسے نیر چین پانی نہیں گیا ہے ہر نیر چین ٹوپ جاتا ہے دیکھیں فرید صاحب اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ اچھے نہیں ہوں گے تو مول کی آلت بہتر ہوگی مگر جو اس وقت بداہر اپوزیشن کا کردار دا کر رہے ہیں عمران خان تھا وہ خود بھی صورتی آل کو بگاڑتے چلے جا رہے ہیں جب تک یہ لوگ پہلے سیاسی استحقام پیدا نہیں کرے گے میرا خیرہ ہے جو طاقتور ہاتھ ہیں وہ سمجھ دیا کہ الیکشن اتنی دیر تک نہیں ہوں مگر عمران خان تو یہ کہتے ہیں چودری صاحب کے انتخابات ہوں گے تو سیاسی استحقام آئے گا ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہوئیے یہ پیڑا کرکار دیا انہوں نے یہ پی ٹی آئی والوں نے ان کی وجہ سے نیٹ باندھو ہے ناپ ایماری سن رہا ہے حکومت ایسے جری ہوئی ہے وہ نکلو بار کھڑکاں تھے اسی توہاں دینا آلا اللہ اپاوہ اکتر لالہ موسیقی ناظرین پاکستان میں گزشتہ دنوں انٹرنیٹ کی بندش سے ہر طبقہ متاثر ہوا آپ کو ذرا پیچھے لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اس بندش سے لوگوں کو کس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا نیٹ نہیں آرہا پا جی نیٹ نہیں آرہا موسیقی میرے سوڑیوں انہیں دنا سے نیٹ نہیں آرہا یاوہی آر کون ہو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کون ہو تم پینڈ جی ان کو بتایا کہ میں کون ہوں نیٹ نہیں آرہا پا جی انٹرنیٹ نہیں آرہا توبہ سر یہ حال ہے ہمارے ینگسٹرز کا کہ دو منٹ کیلئے نیٹ بند ہو جائے تو تڑپنے والے ہو جاتے ہیں اور اب تو بات دنوں میں چلی گئی ہے اللہ تا ڈیفیر کرے دنوں میں دیکھیں دنوں میں میں دور ہوں انٹرنیٹ سے نہ میں نے کینڈا دیکھا نہ میں نے بلگاریا دیکھا اٹھ جڑ گئی میری دنیا میرا پہ گیا انٹرنیٹ نہ ہو گیا کوئی نشا ہو گیا یار کوئی کمائی بھی کرتے ہو تمہائی کو چھڑو بہو جی یہ دیکھنا ویڈیو ایسی ایسی ویڈیو اس پہ آتی ہے مزے بہو جی مزے اچھا یعنی سمجھ آ گئی ہے کہ تم صرف انٹرنیٹ پہ اپنا وقت و ٹائم پاس کرتے ہو بہرحال بات کرتے ہیں تم سے آپ کون ہے جناب سوالے کو کی حالہ سوالے دیکھانو لاغے نجی انہیں تاہاں پر نہ بننے ہیں نہیں ایلال نہیں میں تے نیٹ نہ ہینا وہ جوڑے ہیں جی نیٹ چل دیا تو میری موٹر سیکل چل دیا میں رائد رہاں جی تو موٹر سیکل چل دیا تو میرے کار دا کچن چل دیا تھوڑے دینا تو جی موٹر سیکل چل دیا نہیں 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 نہ کوئی ساں نو رائیڈنگ تے کوئی بلاون دیا نہ نیٹ چل دیا تو کار فاکے کشی آئے زیاد دکھ تو تمہارا بنتا ہے کہ انٹرنیٹ سے تمہارا کاروبار جوڑا ہوا ہے سانا بلکل جی انٹرنیٹ کی وجہ سے پریشان ہوں اب تو سرکار داوڑا ہوں بلکل جوڑا ہوں بلکل جوڑا ہوں بلکل جوڑا ہوں بلکل جوڑا ہوں چلو تم سے بات کرتے ہیں تم کون ہو بھئی پارشی سٹور والے کو نہیں جانتے آپ پورا علاقہ مجھے جانتا ہے کہ مہرشی سٹور والا ہوں گراسری ہر چیز میرے سٹور سے جاتی ہے بس میں انٹرنیٹ کی وجہ سے پریشان ہوں اب تو سرکار دور ہی ایسا ہے کہ آدھے سے زیادہ سودہ آن لین ہی پکھتا ہے مجھے تو انٹرنیٹ نہیں چلانا آتا میں نے دو لڑکے رکھے ہوئے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کوئی آرڈر آیا وہ کہہ دیتے ہیں خموشی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سیل میں کمی ہوئی ہے کاروبار میں کمی آئی ہے انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے سودہ صلف اور دیگر آرڈرز نہیں آ رہا کاروبار کا بیڑا گھر کو گیا ہے اچھا جی آپ کا تاروخ جی اسلام علیکم فرید صاحب علیکم اسلام میرا نام جمیل احمد ہے اور میں آئی ٹی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اور فریلانسر ہوں اور جب سے یہ نیٹ بند ہوا ہے سمجھ لے کہ میں چاروشانے چھت ہو گیا فریلانسنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تو بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں اور دوہزار اکیس میں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان فریلانسنگ کے شعبے کے اندر پاکستان نے پچاس کروڑ ڈالر کمائے ہیں فریلانسرز نے پاکستان سے یہ تو بہت زیادہ متاثر ہونے والوں میں سے ہیں فس گئے ہیں فرید صاحب جب سے نیٹ بند ہوا ہے سمجھ لے کہ سابر ملا ہوا ہے اور پانی نہیں آ رہا ہے اچھا جی آپ اور میں نے کیا بتانا ہے بہو جی بیڑے گھرکوں گئے ہیں دیکھیں آپ ذرا اور نیٹ بند ہو گیا ہے کسی طرح بھی نیٹ نہیں آ رہا جناب اور سارا لہور جو ہے وہ ترتھلا ہے وہ کہتے ہیں کدھر چلا گیا ہمارا اللہ اور دا بابا اختلا بابا آپ کے لئے تو بہت پریشان سے صورتی حال ہے بلہ اصل پڑی ہوئی ہے جی کوئی سون نہیں نہیں رہا یہ بیڑا گرہ کر دیا انہوں نے یہ پی ٹی آئی والوں نے ان کی وجہ سے نیٹ باندھو ہے لاوے ماری سن رہا ہے حکومتہ سے ڈری ہوئی ہے وہ نکلو بار کھڑکا دے اسی کو اٹھنا آلا اللہ اٹھا بابا اختلا لہا لاوہ صاحب اختلا لہوہ صاحب تشریف رکھیں اٹھا بابا اٹھا بابا دو گئی ہے کوئی بندہ سون نہیں رہا نیٹ باندھ کر دیا چھلی آپ کو بتائی جتھے پال آوے کا نیٹ نہیں آرہا وہاں پر ہم نکے نکے جرین کیا کریں گے پہنڈی اپنا ہات سپارٹ دے رہے میں نوٹیفکیشن دیکھ لو یار ان کے پاس آئے گا ان کے پاس بھی انٹرنیٹ نہیں آرہا ہے ان کے پاس کانے ہمارے پاس نہیں ہے انٹرنیٹ وہ دیکھو درہ جس جس بندے کو دیکھے وہ پریشان ہے بچارہ نیٹ نہیں آرہا سا رہا کر ہمارے زندگی لیند اینارجیز ختم ہو گئی ہے لوگ یہ سارے ترس گئے ہیں وہ کیاریاں کے در چلا گئے ہیں وہ پہلا باہر گتھو آئیے پرید صاحب نیٹی باندے کتھے چلا جاوے لورد اپاوا اکتر لاوہ اکتر لاوہ صاحب تھوڑا سا سکون کریں صرف لاہور نہیں پورے ملک کی اندر جو معاملات اس وقت ہیں جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں جو سیکیورٹی کے خرچات ہیں تھوڑا سا سبر کریں ان سب کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں کاروبار جناب تسی کی کر رہے ہو ایک بندہ جڑا دن دنیا جان دی ہے ہر بندہ وچارہ کہہ رہی ہے آپ کے در چلا گئے ہیں وہ باہر نکل اداس ہو گئی اداسی چھا گئی ہے دیکھیں آپ نیٹ کے اوپر آپ موبائل کھول کے دیکھیں اگر ادھر آپ کا بھائی نہیں ہے تو کون اس کو دیکھے گا نیٹ کو آپ کو لار کا لڑا ہی نظر آرہا تو آپ نے نیٹ کو کیا دیکھنا ہے مولا اور دا پاوہ اکتر لاہا ایسر حرام سے کہ پا جی کھتا موٹر سیکل چھلانی ہے ایسر حرام کیا کشتہ میں لاؤنی ہے موٹر سیکل دیکھیں اکتر لاہا صاحب آپ کو پیچھانا ماشااللہ بیٹھے رہے تو نہ بولیں تو بڑی پرسنلٹی آپ کی پاس بولنا ہی تو ہمارا کام ہے بولنے کی وجہ سے ہی تو ہم لاؤر میں مشہور ہیں بولنا ہی تو پسانتا ہے لوگوں کو لاؤر یہ جو ہیں وہ ہمیں بولتا ہو ہی تو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں صدا دے آپ ساتھا دل خوش کر دینے اکتر لاہا صاحب آپ نے تو صرف ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ نے تو اپنی وڈیوز اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں تاکہ لوگ دیکھیں وہ دیکھیں آئی ٹی پروفیشنل ان کا فریلانسنگ کا کام ٹھپ ہوکے رہ گیا دنیا بھر کی جو فریلانسنگ کی ویب سائٹس ہیں انہوں نے اپنے اپنے جتنے کلائنٹ سے ان کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے پاکستان میں فریلانسنگ کا کام کرنے والے اپنے جو پروجیکٹس ہیں وہ وقت پر مکمل نہیں کر سکیں گے جب پروجیکٹ وقت پر مکمل نہیں ہوگا تو جو ڈالرز پاکستان آتے ہیں وہ ڈالرز پاکستان نہیں آئیں گے وہ دیکھیں رشید سٹور والے ان کے پاس آرڈر نہیں آرہے ان کے پاس انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے آرڈرز نہیں ہیں ان کا کام نیچے گر گیا وہ بائیک سروس والے یہ سارے جو کام کر رہے ہیں وہ تو دنیا میں اور لوگ بھی کر رہے ہوگے یہ نہیں کریں گے تو کونسی اتنی بڑی بات ہے مگر جناب آپ یہ دیکھیں دنیا میں صرف ایک تھی ہے لارد اپاوہ 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 اواز اٹھا تاتھے نیٹ کھلے رحمدہ باشتہ میرے بچے پکھے مر گئے ترلیر کا مو بنا کے پھر رہنے انہوں نے نیٹ بند بھی ہو جہتے پھر کی ہے تہلابا جی ایکشن دور کرو لینج مہنگ جی اگلیاں اٹھا ہی بالانہ کا نو اواز اٹھا تاتھا لابا صاحب آپ کو دیکھنے کیلئے انہوں نے وہ ہمارا انٹرنے کا جو اسنے کیجا جو وبرہ ہے وہ دیکھے وہ ایسے کو نہیں ترناپرا اس کو لاوراں پواؤائی لنظر آرہاں اپنچو شیر آیا جہاں شیر ہے اللہ کا باوہ اواز اٹھا لابا بھی رولا ناپ آپ موٹر سے چل دیا نیٹ دی بھائیا تو پھر کدھرے جا کے روٹی پکڑییاں او نہیں جا ترلے ایتھے کون زون گئی ایتھے دیاب زنانی پہن دیئے ایتھے ترلیاں نل تھوڑے کام ہون دے نی تو تلاوہ صاحب آپ کی آواز پہ کون سا انٹرنیٹ کھل گیا کون سا اس کی آواز کی اوپر اس کی بات پہ انٹرنیٹ کھل گیا اصل نقصان کاروبار کرنے والے لوگوں کا ہو رہا ہے جو انٹرنیٹ سارپین ہے جو صرف استعمال کرتے ہیں یا ٹائم پاس کے لئے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں ہماری حکومت ہوتی ہم دیکھتے کیسے نیٹ باندھوکا ہے اور نون لیک کی حکومت ہے جی تو نیٹ کھلے گے تلاوہ صاحب نون لیک کی حکومت ہے ہاں وات باندھتے عمران خان نے تراہیلن اللہ آردہ پاوا اکترلاوہ بیر میریاں ڈیکنے جائیوں کجھرے اکتر صاحب یہاں بڑا شہر ہے میرے سے آپ ملاقات کہیں اور رکھ لے آوے ننن لے جو جناب آگی چھل وہ دے گفتگو کر نہیں ہے ڈیڑھتے نہیں لے آگے جانا پا اکتر صاحب میں ایک آفیسر ہوں اکتر صاحب میں ایک آفیسر ہیں تو اسی کی کریے نیٹ نہیں آ رہیاتے تو اونکا دا آپسارے بھائی اگر آپ نیٹ کے آفصر ہیں تو آپ کی جین میں ام بی پڑی ہوگی تھوڑی سی دے دیں بھائی دے پانج کچھار دے دے جو نیٹ اکھلے گا پوٹ میں تنوں واپس کر دیں یار میں کہا ساتھ دوں میرے پر کوئی چابی تھوڑی یا بٹن تھوڑی ہے انٹرنیٹ کا بھائی آپ کو ایک کر رہا ہے آپ کا آتا ہو انٹ نہیں میرے پاس بھی نہیں آ رہا بھائی میں بھی یہی رہتا ہوں میرے پاس بھی الگ سے سیٹلائٹ تھوڑی لگی ہے کہ میرے پاس انٹرنیٹ آئے گا اس وقت حکومت کی طرف سے بند ہوا بھائی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ جن کا کاروبار جن کی آمدر انٹرنیٹ سرویسز سے جوڑی بھی ہے وہ بہت پریشانی کے اندر ہیں بہت زیادہ ان کا نقصان ہو رہا ہے لیکن اکتل لاوہ اور ساتھ میں وہ جو انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ان دونوں کا پڑی اس چیز کی ہے کہ ان کا کونٹنٹ اوپر اپلوڈ نہیں ہو رہا اور وہ یہ ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور فرید صاحب ہمیں نہیں پریشانی ہی ہمیں کیا پریشانی ہو نی ہے یہ لوگوں کو پریشانی پڑی ہوئی ہے اور لوگ چیز چیز کا کہہ رہے ہیں اور کتھے توڑ گئے ہیں اللہ اور داب آوہ اکتل لاوہ ناظرین یہاں پر بکت ہوئے ایک بیک کا ہمارے ساتھ رہی ہے کراچی امتحانی مرکز میں ایک دفعہ میری ڈیوٹی لگ گئی اچھو وہاں جو نقل مافیا تھا انہوں نے بچوں سے ہزازہ روپیا لے آتا اچھا میں وہاں کھڑا ہو گیا اچھا میں کہا میرہ دار بھی کھڑا ہوں کیا مطلب آپ نے بھی رشوت نہیں ویلکم بک خواتین و حضرات اور ناظرین ہمارے صوبہ سندھ میں اس وقت میٹرک کے امتحانات ہو رہی ہیں ان امتحانات میں نقل حل شدہ امتحانی پرچوں کی فروغ جو امتحانی سینٹرز ہیں اس کی فروغ کی جو خبریں ہیں وہ منظر عام کی اوپر ہیں اور جو اسادزہ ہیں بورڈ اہلکار ہیں وہ اس کام میں ملوث ہیں آج اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مختلف اسادزہ جن میں پروفیسر مجید اور ان کے ساتھی موجود ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام جناب بہت شکریہ آپ کا مگر آپ یہ خدا رہا ساتھ ضرور کہا کریں کہ سب اسادزہ ان کاموں میں ملوث نہیں ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امانداری کا علم تھامے ہوئے ہیں فرید صاحب میں آپ کے سامنے ناچیز جو بیٹھا ہوا ہوں میں تو سیدھا کہتا ہوں آپ میری ڈیوٹی پوڈیو کے کتروں پہ لگا دے آپ میری ڈیوٹی گندم اکٹھی کرنے پہ لگا دے آپ میری ڈیوٹی ڈینگی مچھر مارنے پہ لگا دے آپ میری ڈیوٹی الیکشن پہ لگا دے خدا را مجھے امتحانوں کی ڈیوٹی نہ دے کیوں مجید صاحب ایسا کیوں جناب بہت بری آلت ہے آپ کو کیا بتائے اگر سفارج نہ مانے تو پھر پھستے ہیں اگر رشوت نہ آنے تو پھر پھستے ہیں آپ دیکھیں کہ ایسے طاقتوار گروہ اس کام میں شامل ہو چکے ہیں کہ وہ ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں اور پیسے بھی ساتھ آفر کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ تو بھائی مانی ہے یہ حرام ہے تو آگے سے وہ کہتے ہیں پھر پیتھو اٹھ جائے تو سوفی سے نہ ہولا مجید صاحب آپ اپنی آواز اٹھائیں تاکہ میں بہتر انداز سے آپ کو سن سکوں یہی تو فرید صاحب آپ سے میں کہنے والا ہوں کہ مجید صاحب کی قربانیاں دیکھیں بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہوں گی لیکن یہ قربانی دیکھیں کہ دنیا کے لیے مجید صاحب نے آواز اٹھائی ہے اپنی آواز نہیں اٹھائی ڈاکٹروں نے کہا تھا پچاس ہزار پیہ لے گا آپریشن ہوگا مجید صاحب نے کہا نہیں مجھے نہیں ضرورت یہی پیسے میرے بچوں کے کام آئیں گے میں نہیں کرواتا آپریشن تونسس کا آپریشن نہیں کروایا دیکھو یار آپ لوگ بات جو ہے وہ نیجی طرف لے گئے وہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں یا ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں شمد صاحب وہ آپ دیکھیں کہ سندھ میں جس قدر امتحانی مراکس کے اندر جس قدر کرپشن ہو رہی ہے اور جس قدر نقل چل رہی ہے رب جان دے نیتی ساڈے ملکی چرے ہلگنڈی نہیں چال دی جتنی ادھر نقل چل رہی ہے دیکھیں آپ حیران ہوں گے سنکے کہ سارا سارا امتحانی مرکز بکا ہوتا ہے پھر اگر سپریڈنٹ جو ہے وہ امانداری دکھانا چاہے تو نگران بک جاتا ہے کوئی نہ کوئی اگر نگران امانداری دکھانا چاہے تو سپریڈنٹ بکا ہوتا ہے اگر دونوں اگر امانداری دکھانا چاہے پیسے نہ پکڑے تو کوئی نہ کوئی سفارش ایسی آ جاتی ہے کہ پھر ہماری آواز دب جاتا ہے مجید صاحب لیکن اس کے اندر تو بورڈ اہلکار اور جو اسادزہ ہیں وہ ملوث ہیں قوم کے مستقبل کے جو میمار ہیں ان کا جو مستقبل ہے اس کو روشن کے بجائے اس کو اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں فرید صاحب میں نے ہی بکا زندگی میں نا میں بکنے والا ہوں جاہر ہے جاہر ہے مال بیخ کے اگلے خرید دے لیں کیا مطلب آپ کا میرا مطلب ہے جی کہ ایماندار آدمی کو کون خرید سکتا ہے اللہ آپ کی خیار کرے آپ واقعی لیڈر بننے کے لائک ہے تو فرید صاحب میں بتا رہا تھا کہ کراچی انتہانی مرکز میں ایک دفا میری ڈیوٹی لگ گئی مہاں جو نکل مافیا تھا انہوں نے بچوں سے ہزازہ روپیا لے آتا اچھا میں وہاں کھڑا ہو گیا اچھا میں کہا میرا زاروی کٹو کیا مطلب آپ نے بھی رشوت لی نا نا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ ایکچولی جو پانی پلانے والا تھا وہاں مرکز میں اس نے باد کرائی تھی سٹوڈنٹس کی اور وہ نکل مافیا کی اچھا وہ اس پانی پلانے والے نے کچھ دن پہلے میرے سے ہزار پیہ ہدار لیا تھا جی ہاں وہ میں نے اپنا ہزار لیا اور وہاں سے میں نکل گیا شمس صاحب آپ کیوں وہاں سے چلے گئے آپ نے اس مافیا کے اخلاف ایکشن کیوں نہیں لیا ایکشن تو لیا میں نے وہاں مسٹر فرید بلکہ بہت ایکشن لیئے اس مافیا کے اخلاف اچھا ان میں سے ایک بندے نے یہ ایکشن کیا میں نے یہ ایکشن لیا ادھر سے مجھے کسونر کا ایکشن آیا میں نے یہ ایکشن لیا ایک اس مافیا کے بندے نے پستول نکالا میں نے یہ ایکشن لیا وہ تو جب ایک آدمی نے کھنجر نکالا رہا پھر میں نے دورنے کے ایکشن لیا ایکشن تو میں ضرور لیتا ہو جی یہ کون سے ایکشن ہوئے بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ ٹیچرز حضرات کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ شریفات میں ہوتا ہے تعلیم سے وابستہ درس و تدریس سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کو بدماش تو نہیں ہوتے نہ ہی اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان مافیاز کے آگے سٹینڈ لے جائیں دیکھیں فرید صاحب جب اس طرح پورے پورے اگزیمنیشن حال بکھتے ہیں تو وہ بڑے اوپر کے لیول کے لوگ یہ خرید و فروخت کرتے ہیں وہ طاقتور مافیا کے آگے شریف ٹیچر کیا کھڑا ہوگا کیا اس کے لیے مجید صاحب لیکن کوئی تو ذمہ دار ہوگا اس ساری خرید و فروخت میں بورڈ کے اہلکار اسادزہ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ تو بنتے ہیں اوہ سار جی آپ کو نہیں معلوم آپ نہیں جانتے کہ کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ یہ جو اتنا خباروں میں بھی آتا ہے اس کے باوجود یہ کام چل رہا ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کتنے تگڑے لوگ ہیں جب ان کے درمیان کو کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے کوئی ہرڈل بننے کی کوشش کرتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے فرید صاحب اگر سائیکل پہ تیچر گھر جا رہا ہو پیچھے سے گاڑی والا مار کے پھینک جائے تو کیا کرے گا استاد وہاں پہ اوہ شیر زمان صاحب گاڑی بھی مارے گا کوئی تو اشتیاغ صاحب کو مارے گا یا شبیر صاحب کو آپ کو تو تیلا مار کے بھی سائیکل سے پھینک سکتے ہیں دین ہوا چل پڑے تو آپ تو تین میل دور جا کے گرتے ہیں بہت مشکل ہے حضور اس کے لیے گورنمنٹ کو بڑے اوپر کے لیول پہ ایکشن لینا چاہیے مجید صاحب لیکن ان تمام باتوں سے آپ اسازہ اکرام بریو الزمہ قرار نہیں دیے جا سکتے ہیں میں مثال دیتا ہوں کراچی بلدیا ٹاؤن رشید آباد میں ایک سینٹر پڑا وہاں پہ ایک استاد امتحانی جو مواد تھا اس کو بیچ رہے تھے وہ استاد صاحب چوکیدار نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ جناب ایسا نہ کریں اس کو نہ بیچیں اس استاد نے اس چوکیدار کے اوپر مکے اور گھنسوں کی بارش کر دی اور یہ کہا کہ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو تمہیں اٹھوا لوں گا میں تو آپ کے اسادزہ اکرام کے اندر ایسے اناثر تو موجود ہیں مجید صاحب واہ واہ بہت اچھے تو پھر اس چوکیدار کو حکومت نے کوئی میڈل چینل دیا یا اس کی کوئی تنہا بڑھائی میڈل کا دینا تھا مجید صاحب کا تنخواہ بڑھانی تھی لیکن کم از کم اخلاقی اس نے اپنی ذمہ داری تو پوری کی یعنی بہت اچھے سو کہتے ہیں میں علمائیہ یعنی اس وچہ رہنے دیکھو مفتی چی بھینٹی کھا لئی یعنی کہ آپ ایمانداری کی بھی قیمت چاہتے ہیں بلکل یہ بلکل اس چیز کے اوپر ہے کہ اگر ایمانداری کا مظاہرہ کوئی کرے تو اس کی کوئی قیمت ملے کوئی میڈل ملے اور آپ یہ کیوں توقع کرتے ہیں مجید صاحب چوکیدار نے اگر اپنا فرض ادا کیا تو یہ تو اس کی ذمہ داری تھی کہ غلط کام ہو رہا ہے اس نے اس کے اوپر آواز بلند کی بلکل بلکہ جو استاد جو یہ کام کر رہا تھا یہ اس کا زیادہ فرض بنتا تھا کہ وہ یہ غلط کام نہ کرے وہ امتحانی مواد کو نہ بیچے لیکن اگر چوکیدار نے یہ کام کیا تو اس میں میڈل کی کیا ضرورت ہے بلکل یہ ہو جی ملڈے صرف اس گلوں زیادہ بول دینے کہ اسی پہلی اٹیمٹ ٹچی میٹرک پاسکا رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی مجید صاحب میری بات کا جواب دے بھائی بات کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ سٹینڈ لینا چاہیے مگر اس طرح کی سیچویشن بنجے تو جان بھی تو جا سکتی ہے یہ بات ہے اب اسادزہ میں چینڈ ڈیوٹی سے گھر باپس جائیں تو مو سو جا ہوا لے کے جائیں گھر سے سکول آئیں تو پھر بھی مو سو جا ہوا لے کے اسے سکول آئیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نقل مافیا کے ساتھ مل جائیں اور سٹوڈنٹس کو نقل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں نہیں جی نہیں ہم نقل مافیا کے ساتھ نہیں ملتے ہم جو پوٹ لیتی ہم اب کیا کر سکتے ہیں میں تو پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت کو چاہیے کہ بڑے اوپر کے لیول پر اس کا ایکشن لیا جائے اور ان مافیاز کو سرعام لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنایا جائے اور سٹوڈنٹس کو یہ بتایا جائے کہ بیٹے یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے دشمن ہے جو آپ کے مستقبل کو تاریخ کرنے کی مجید صاحب فیلال تو تعلیم کو اس نقل مافیا نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے جی بلکل ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے بات تو آپ کی بلکل ٹھیک ہے مگر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ پوری قوم کے اندر اس قدر بھئی مانی اور بددیانتی پھیلتی جا رہی ہے دیکھیں میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ سپریرنڈ لگا میں نے بہت سختی کر دی میں نے دیکھا کہ ہر دوسرا بچہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد انگلی کھڑی کر رہا ہے ظاہر ہے بات روم جانے سے تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے جو بلکل ہر دوسرا بچہ اگلی کھڑی کر دے ہر دوسرا بچہ میں کہا اللہ خیرے ہو کیا ہے میں فرید صاحب لیٹرین کی طرف چکر لگانے چلا گیا ادھر میں نے جا کے کیا دیکھا کہ لیٹرین کے اندر کموڈ پہ بیٹھ کے ایک بندہ کتاب کھول کے تڑا تڑ بوٹیاں بنابنا کے دے رہا اور پیسے پکڑ رہا اور میں کیا گال سن یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ لیٹرین میں گاندھی پڑتا ہے مگر بیٹا اس قدر گاندھ پڑتا ہے یہ نہیں تھا مجھے انداز میں نے پھر کھڑکایا پولیس کو فون آیا ایسے چھو فوراں اس کو گرفتار کروایا بیٹا یقین کری ہوئے ایک دفعہ میرے پاس پرچے چیک ہونے کے واسطے آئے اور مجھے رسوت کی اتنی بڑی آفر ہوئی میں نے کہا نا رجٹ کر دی لیکن اگر میں رسوت لے لیتا تو میں کس تو میں فریج نہ لیتا ندب لے لیتا شبیر صاحب آپ فریج لے بھی لیں آپ کو کیا پتا کہ اس کے اتلے خانے میں کیا ہوتا ہے کیا مطلب آپ کا شبیر صاحب کا قادر بہت چھوٹا ہے فریج لے آئے ہیں درہ چھے فٹ کی تو فریجر آج تک انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے بلکہ پہلی دفعہ تو جب فریج کا دروازہ کھولا اور فریجر میں سے دعا اٹھتا ہوا دیکھ کے انہوں نے شور مچا دیا فریج کو آگ لگ گئی شبیر صاحب کاش کہ اس نقل مافیا کے خلاف بھی شور مچائیں جو قوم کے مستقبل کے مہماروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو تعلیم کو آگ لگا رہے ہیں جو نوجوانوں کے مستقبل کو آگ لگا رہے ہیں بلکل سر ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بند ہونی چاہیے یہ چیٹنگ ویسے استاد بچوں کو صحیح محنت کروائے تو نقل کی ضرورت نہیں رہتی میں انتہان سے پہلے ہی بچوں کے گھر پہنچ جاتا ہوں سارا دن ان کو پڑھاتا ہوں صبح کا ناشتہ بھی ادھر کرتا ہوں دپیر کا کھانا بھی ادھر کھاتا ہوں رات کا کھانا بھی ادھر ہی کھاتا ہوں جی 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 ایک دفعہ چودریوں کے گھارت ان کو مہینے جاتے رہے ہیں استعاق صاحب صبح دوپیر شام ادھر سے ہی کھانا کھاتے رہے ہیں اکھیر اونا دا منڈا فیل ہو گیا اونا پھر ڈانگانال بڑا کٹھے آئے لگا ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ایف آئی اے میں نائب قاسد کی یعنی چپڑا سی کی پین کی اسامیاں نکلی ہیں اب میں یہ سن کے حیران ہو گیا ایک آفیسر سے کہ حضور 65 اسامیاں نکلی جس کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار بندوں نے اپلیکیشن دی ہے یار میں کسی وقت سوچتا ہوں فرید سیانہ صاحب فرید رئیس یار یار اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں جب میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بات سیانی ہونے لگی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ سیانی ہیں آپ سے بات کرنی چاہیے دیکھیں میں کسی وقت سوچتا ہوں کہ یہ جو فرسٹریشن ہے ہمارے ملک کے اندر یا کہلیں کہ مایوسی یا اپنا ریونج آپ دیکھیں کہ ریونج فل ہوئے ہیں ہم لوگ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لے آئے ہم لوگ اب یہ کہنے میں میں بالکل نہیں رکھوں گا کہ ہم اپنے ملک سے نفرت کرنی شروع ہو گئے ہمیں اپنی زمین سے اپنے وطن سے وہ پیار ہی نہیں رہا یا کم ہوتا جا رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں ہم اچھا یہ کیوں ہے بہت سارے ایسے لوازمات ہیں سیاسی صورتحال بھی حکمرانوں کی نیکلیجنسی بھی کہ کیا ہی کچھ نہیں پچھتر سال ہو گئے ہیں لاروں پہ لگایا ہو گیا کرزہ بڑھتا جا رہا ہے یہ وہ مگر انڈیویجوال جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ مایوسی کی وجہ کیا ہے اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ بے روزگاری آپ کو نوکری نہیں مل رہی اب یہ نوکری لفظ میرے موں سے بھی سب سے پہلے نکلا ہے کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو بندہ غریب آدمی ہے یا جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس نے نوکری ہی کرنی ہے ایک جو چار جماعتیں پڑ گیا ہے اس نے نوکری ہی کرنی ہے دو جس کے طبیعت میں ہے کہ میں پروٹوکول یا یہ وہ انجائے کروں اس نے نوکری ہی کرنی ہے حالان یہ تینوں چیزیں آپ کو اپنے پرائیوٹ کام میں یا کاروبار میں بھی مل جاتی ہیں ٹھیک ہے نا جی آپ نے اگر پروٹوکول انجائے کرنا ہے تو بڑے ایسے ہمارے ہیں بزنسمن جو پروٹوکول حاصل کر لیتے ہیں سروج پہ پہنچتے ہیں کہ پروٹوکول یہی ہے نا گر میں نوکر چاکر یہ پروٹوکول میں اسے ہی نہیں کہہ رہا کہ گڑی آگے جا رہی ہو ہوتے لگتا ہے بندہ کو پاگل جاندے تو اس میں فرق آ جاتا ہے پھر روزگار جو ہے وہ بھی آپ کو کاروبار سے بڑا اچھا مل سکتا ہے کیوں نہیں مل سکتا اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کاروبار ہے اس کے ساتھ آگے اور لوگوں کے لیے آپ کاروبار کے ذرائع اور مواقع پیدا کرتے ہیں میں کہتا ہوں جی کے سنت ہے کاروبار سنت ہے اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ کاروبار میں برکت ہے یہ کریں اچھا ہم اس کی طرف آتے ہی نہیں ہمیں سوچ نہیں آتی بغیر پیسوں کے کاروبار باقاعدہ مجھے بچے نے بتایا کہ یہ جو بزنس ہم پڑتے ہیں اس میں باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے یہ پورا کہ بغیر پیسوں کے کیسے کاروبار کیا جاتے ہیں یہ جو پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں یا کاروں کی ڈیلنگ کرتے ہیں یا صبح صبح منڈی جاتے ہیں کئی لوگ سبزی منڈی میں وہ بغیر پیسوں کے وہاں پہ محنت کر کے ادھر سے چیز لے کے ادھر سے پیسے پکڑ کے ادھر دے یہ بہت سارے ایسے کام اور پھر تھوڑے پیسوں سے کام شروع کرنے کا بھی ہم نہیں سوچتے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہمارے بڑے پیارے بزرگ بڑے محنت کا آرٹس بھی اور ڈائریکٹر بھی ہمارے میرے تو وہ اساتذہ میں سے ہیں بلکہ پہلا ڈراما میں نے ان کا کیا ہوا ہے گجرہ مالا شاہد ریاض صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سیتن رستی دے آج کل میں مار بھی مجھے یاد ہے جب وہ ینگ مین تھے ساتھ اپنا شوق پورا کر رہے تھے غیرت مند میند کا شاہد بھی تھے تو وہ بقاعدہ ادھر سے پنڈی سے ٹیلیوین ایک سیٹ یا پتہ نہیں پشاور سے وہاں سے اور یہاں کاکو ٹیلیوین کا ایک ہزار رپیکہ کے پانچ سو رپیکہ فرق تھا ریٹ کا وہ ادھر سے روزانہ صبح جاتے تھے وہاں سے ایک ٹی وی سیٹ خریدتے تھے وہ لے کے آتے تھے باس میں رکھ کے تو گجران والا لاکے بھیج دیتے تھے ان کو کرایا شرائع یہ وہ سارا کچھ نکال کے تو کوئی پانچ چھ سو رپیکہ بچ جاتے تھے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ یہ کیسا کام روز اس وقت بڑے پیسے تھے اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو تھوڑے سے پیسوں سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کوئی تھوڑی سی چیزیں لے کسی فیکٹری سے اور وہ بغیر پیسوں کے بھی کئی دے دیتے ہیں ایسے بہت سی چیزیں ہیں بیچ کے تو پیسے ہمارے دے دینا وہ لوگ کر رہے ہیں کام میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ایک دوست نے بتایا کہ ایف آئی اے میں نائب قاصد کی یعنی چپڑا سی کی پین کی اسامیاں نکلی ہیں اب میں یہ سن کے حیران ہو گیا ایک آفیسر سے کہ حضور 65 اسامیاں نکلی جس کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار بندوں نے اپلیکیشن دی 65 اسامیاں ہیں روزگاری کا یہ ریشو ہے کہ 65 اسامیوں کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار درخواست ہیں اب فرسٹیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے اگر یہ 65 بچے یہ میکمہ جو ہے یہ بلکل سفارش کے اور رشوت کے بغیر بھی رکھتا ہے تو اس کے باوجود 65 بچے رکھے گئے باقی ایک لاکھ انیس ہزار نو سو پینتیس بچے جن کو نوکری نہیں ملی وہ ساری زندگی یہ کہتے رہیں گے کہ میرے پاس سفارش نہیں تھی اس لیے مجھے نوکری نہیں ملی میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے مجھے انہوں نے رکھا نہیں ہے میرا کو رشتہ دار تگڑا نہیں تھا ایم این اے ایم پی اے منسٹر منسٹر اس لیے انہوں نے مجھے نئے اچھا ایک بڑی اہم بات اور ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان میں سالانہ 40 لاکھ نوجوان اپنی جو نوکری کی عمر ہے یا جس ایج میں وہ جاب کر سکتے ہیں اس تک پہنچتے ہیں لیکن ان میں سے بمشکل تمام 10 فیصد کو ہی نوکری مل پاتی ہے اب یہ ایک اتنا بڑا ریشو ہے کہ جو عزیزی بات کر رہا ہے کہ لوگوں میں مایوسی فرسٹریشن اور زیادہ تر جس کو نوکری نہیں ملتی وہ یہی کہتا ہے کہ میرے پاس سفارش نہیں ہے میرے پاس رشوت نہیں ہے میرا کوئی ماما چاچا بڑا بھائی کوئی ایسا دوست رشتہ دار ایسی جگہ پہ نہیں ہے جو میری سفارش کر سکے یا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اس پیسے دے کے وہ نوکری حاصل کر سکوں بچے جو ہیں نا جی وہ بچیرے اتنے پریشان ہو گئے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دینے والا باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں یہ چیزیں سن سن کے اور دیکھ دیکھ کے کئی ممالک میں آپ جب یہ سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتی ہیں تو کوئی ایک ٹیکنیکل ایڈوکیشن ایک کوئی کوئی ایک ہنر لازمی ہے ساتھ سیکھنا اس کے بغیر آپ کو میٹر کی یا سند کوئی بھی سیٹیپ کیر نہیں ملتا مختلف مدرسوں میں اسکول لنگفال جو میں یہ ہے اس میں کیمرہ ٹھیک کرنا اس میں الیکٹری سٹی کے حوالے سے اس میں کوئی کوئی یہ ایک چیز وہ سکھا دیتے ہیں بچوں کو کٹنگ کرنی سکھا دیتے ہیں اس لیے کہ اگر تمہیں کہیں اور جاب نہ ملے تو تمہارے پاس ایک ہنر ہو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جہاں پہ حکمران جو ہیں وہ پتہ نہیں کوئی بڑے نرم تقیے لے کے سوئے ہوئے ہیں ان کو آج تک یہی نہیں پالیسی بنانی آئی کہ جس سے بچوں کی فرسٹیشن نہ شروع ہو جائے بچے اک نہ جائیں ملک میں بھئی آپ کے پاس ایک جاب کے لیے اگر لاکھوں کی تعداد میں آ جاتی ہیں تو اس میں آپ حیران ہوں گے کہ اگر میٹرک پاس چاہیے نا نائب کاسد تو اس میں ایم بی ایم می کیے ہوئے بچوں نے بھی اپلائی کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ سب کو پرے کر کے صرف میٹرک کے بچوں کو لے کیا ہوں یہ ان کا حق ہے یہ جو ایم می ایم فل ایم بی یہ کیا ہوئے بچے ہیں ان کو کہیں کہ اپنی جاب کا ویٹ کریں یہ میٹرک کی جاب نکلی ہے جب میٹرک کی نکل آئے اس کے بعد آپ اس کو کٹیگرائیز اس طرح کریں کہ میٹرک میں جس کے سب سے زیادہ نمبر ہیں پہلے پینسٹھ تو وہ نکالے اگر ایکول نمبر ہیں لوگوں کے کوئی ڈیڑھ سو نکل آیا ہے اس کو پھر اور کسی کٹیگری میں ڈال کے تو پنے بھائی خدا کے واسطے آپ جب لاکھوں کی تعداد میں اپلیکیشنز لیتے ہیں اور ان کو اب جس نے ایم بی اے کیا ہوا یا ایم بی کیا ہوا اور اس نے اپلیکیشنز سپائی کے لیے دی ہوئی ہے کانسٹیبل کے لیے جس کی میٹرک پاس تیلینگ چاہیے اسے نہیں رکھتے وہ اسی بیچارہ دکھ میں مرنے والا ہو جاتا ہے کہ میں نے ایم اے کیا ہوا ہے یا ایم بی اے کیا ہوا ہے تو میں اس ملک میں سپائی بھی نہیں لگ سکتا یار اس کو کہو خدا کے واسطے یہ تمہاری ایجوکیشن کی تمہاری کیٹیگری کی جاب نہیں ہے آپ بیٹے جا کے تو اپنی کیٹیگری کا بیٹ کرو اپنے لیول کا اپنے ایجوکیشن لیول کا بیٹ کرو اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ان کو جابز ہی نہیں مل رہی ہے ان کی کیا مجبوریاں ہیں ان کے کیا حالات ہیں تو وہ غنیمت اسی میں جانتے ہیں کہ اگر ایک میٹرک پاس کے لیے نوکری اگر ہے چلو کہ چند پیسے ہی مل جائیں گے نوکری پہ تو چڑ جائیں گے ایک پہلو یہ بھی یہ چیز کا سر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں وہ اتنی دیر کسی بزنس کا پرائیویٹ کام کا سوچتے رہے یار یہ جاب ہی میٹرک پاس بچوں کے لیے نکلی ہے تو اگر آپ پھر یہ کھول دیں گے دائرہ تو اس میں پھر یہی ہوگا کہ کتنے تیسی سامیہ تیس اپلیکیشن کتنی اب پونے دو لکھ آپ دیکھتے نہیں یہ سپائی کی کانسٹیبل کی جاب نکلتی ہے سٹیڈیم فل ہو جاتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ زلفی کی چار پائی پہ گوگا لیٹ جائے ادھا جسم اس کا ساری رات سجے خبہ ہی لٹکتا رہے ایم بی اے پاس بچہ سپائی لگ جائے اور ساری زندگی وہ ادھر ہی لٹکا رہے کہ میں زیادہ تھا اور جاب چھوٹی تھی آج کا حضبیال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ زندگی جو دوسروں کے لیے جی جاتی ہے وہی اصل زندگی ہے اپنے میز بان فرید رئیس کو اجازت دیجئے آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ